اسلام علیکم فرینڈز میں آپ سب کو خوشہ مدید کہتا ہوں اپنے چینل وقار ایکسپرٹائز پر اور میں ہوں آپ کا اپنا وقار احمد جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں خلجی گینسٹی کے بارے میں پڑھا کہ انڈو پاک حصی کا یہ بہت اہم ٹوپک تھا تو آج جس ہم ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ تغلق گینسٹی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں جیسے ہماری ہر آنے والی ویڈیو ہر انفارمیشن آپ تک پہنچے Thank you so much تو سٹوڈینٹس تغلق گینسٹی جو ہے تیرہ سو بیس سے لے کر چودہ سو چودہ تک چلے ٹھیک ہے اس میں یہ جو ہے لونگ ایس ٹائم پیرڈ ہے ڈیلی سلطنت کا ڈیلی سلطنت کا یہ لونگ ایس ٹائم پیرڈ ہے اس میں ٹوٹل دس رولرز تھے ٹھیک ہے جن کے لام میں نے یہاں پر منشن کیے ہوئے ہیں پہلا تھا گیاس سد دین ٹھیک ہے جو تیرہ سو بیس سے لے کر تیرہ سو پچیس تک چلے اس کے بعد تھے محمد بن تغلق جو کہ ہسٹری تغلق کی جانی اس کے لئے جانی جاتی ہے تقریباً اس نے بہت سارے ایکسپریمنٹ بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں محمد بن تغلق نے تیرہ سو پچیس سے لے کر تیرہ سو ہفٹی ون تک ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں فیروز شاہ ٹھیک ہے فیروز شاہ تغلق تیرہ سو ففٹی ون سے لے کر تیرہ سو ایٹی ایٹ تک ہوتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں محمد خان ٹھیک ہے محمد خان جو ہوتے ہیں تیرہ سو ایٹی ایٹ میں صرف اس کا تھوڑا ٹیم پیرڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سے گیاس الدین تغلق شاہ ٹو آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی تیرہ سو ایٹی ایٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں نا اس میں جو امپارٹنڈ رولرز ہوتے ہیں صرف گیاس الدین محمد بن تغلق اور فیروز شاہ ہوتے ہیں باقی سب کا تقریبا ٹیم پیرٹ بلکل تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ابوبکر آتے ہیں ابوبکر تیرہ سو ایٹی نائن سے لے کر تیرہ سو نائنٹی تک ہوتے ہیں اس کے بعد نصیر الدین محمد جو کہ تیرہ سو نبے سے لے کر تیرہ سو نائنٹی فور تک ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آئون آتے ہیں تیرہ سو نائنٹی فور سے لے کر تیرہ سو نائنٹی فائف تک ہوتے ہیں اس کے بعد نصیر الدین محمد جو تیرہ سو نائنٹی فائف سے لے کر چودہ سو بارہ تک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دولت خان آتے ہیں یہ لاسٹ ایمپائر ہوتے ہیں تغلق دینسٹی کے جو چودہ سو بارہ سے لے کر چودہ سو چودہ تک ہوتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ رولرز جو میں نے آپ کو بتائے گئے آس الدین محمد بن تغلق اور فیروز شاہ ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ رولرز ہیں اور ان کو ہمیں زیادہ دیکھنا بھی ہے اور ان کے بارے پڑھنا بھی ہے کیونکہ ایم سی کیوز میں زیادہ تر یہی آتے ہیں ٹھیک ہے محمد بن تغلق اور محمد بن قاسم اور اس کی یہ ڈومیسٹک پولیسیز ٹیکسیشنز دعا جو اس نے دوائے کوئی بنایا یہ جو پیچھے اس کے آواز آ رہے ہیں پلیز اس کو اگنور کریں ٹھیک ہے دیوانے کوئی ہے اور اس نے جو کیپیٹل ٹرانسفر کیا اس کی جو کرنسی ایکسپریمنٹ تھی ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور فیروز شاہ کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو غیاس الدین تغلق تیرہ سو بیس سے لے کر تیرہ سو پچیس تک ان کا ٹائٹل غازی ملک بھی تھا ٹھیک ہے غیاس الدین ایک سمپل ملیٹری تھے ملیٹری مین تھے جو کہ جلال الدین کے انڈر ورک کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہ گورنر بھی تھے دپالپور کے تیرہ سو پندرہ میں ٹوئنٹی نائن لوکیشن میں اس نے ایک جنگ بھی لڑی منگولوں کے خلاف اور ان کی جو ہے یہ ان کا ایک سن ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے جمع جانگیر یہ ان کو بھیجتا ہے پرتاب رندر دیو کے یہاں ان کے خلاف مطلب لڑنے کے ان سے بات کرنے کے لئے فیروز شاہ اپنے تین بیٹوں کو بنگال کی طرف بھیجتا ہے غیاس الدین کو شاہ بدین کو اور نصیر الدین کو ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے ایم سی کیوز کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کے جو رولز ہیں ان کے جو مطلب ہم سٹیڈی کر رہے ہیں یہ ایم سی کیوز بالکل کم آتے ہیں محمد بن تغلق کا ہے جو بہت بڑا کریکٹر ہے صحیح ہے ان کے بارے میں ہم ڈی پلی سٹیڈی بھی کرتے ہیں اور یہ غیاس الدین کہتا ہے نظام الدین اولیاء کو کہ وہ دیلی چھوڑ دے صحیح ہے تو اس کے بعد محمد بن قاسم محمد بن قاسم تیرہ سو پچی سے لے کر تیرہ سو ففٹی ون تک ہوتے ہیں اور ان کا ٹائٹل جمعہ خان بھی ہوتا ہے صحیح ہے جمعہ خان کی جو ہے یہاں پر جو محمد بن تغلق کے ان کی جو ہے ریجن میں ان کے دور میں ایکسپینشنز زیادہ ہوتی ہے جنگیں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے گورنر ہوتے ہیں ڈیکن کے ٹھیک ہے اور یہ ابن بطوتہ کو قاضی آف دہلی بنا دیتے ہیں دہلی کا قاضی بنا دیتے ہیں اور یہ اپائنٹڈ کرتے ہیں ابن بطوتہ کو اپنا سفیر بنا کر جو چینہ سے مطلب ڈیل کرے تیرہ سو تھرٹی تھری تک صحیح ہے اور ان کی جو ڈومیسٹک پولیسیز ہوتی ہے محمد بن تغلق کی ڈومیسٹک پولیسیز جو ہے ٹیکزیشنز ان دو آب یہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ یار مطلب کہاں پر بھی ٹیکزیں منیج کرنے کے لیے وہاں پر ہمیں کچھ چیزوں کی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں مطلب پولیسی چینج کرنی پڑتی ہے تو یہاں پر جو ہے ٹیکزیشنز دو آب مطلب دو آب کا مطلب یہ ہوتا ہے دو دو مطلب دو آب مطلب واتر ٹیک ہے دو آب دو آب جہاں پر مطلب اسٹارٹ ہو یا ختم ہو اور وہیں سے ایک اور چیز اسٹارٹ ہو جائے اس کو ہم دو آب کہتے ہیں ٹیک ہے ان کی فائننشیل پریکٹسز تھی جو کہ دو آب کے گنگا اور جمنا کے درمیان ان کی جو ہے اور ٹیکسز جبل کر لیتے ہیں کیونکہ ٹیکسز میں ان کو منیج کرنے میں بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی تو اس لیے مطلب ٹیکسز کو اور لوگوں کو ہیپی کرنے کے لیے ان کو بہت فیس کرنا پڑ رہا تھا ٹیک ہے اس کے ہی ساتھ اپنے اسنوں نے ریمنیوز ایکسپینڈیچرز کیے اور وہاں پر الگ الگ ریجسٹرڈ مینٹینز کیے ٹیک ہے اور ایک اور نیا یہاں پر انہوں نے انٹروڈیوز کروایا دیوانے کو ہی یہ بھی ایک ان کے ڈپارٹمنٹ میں تھا ڈپارٹمنٹ یہ نیا انہوں نے انٹروڈیوز کروایا یہ فارمرز کو ہیلپ کرنے کے لیے ہوتا تھا فارمرز کی مدد کرنے کے لیے اور انہوں نے ٹرانسفر کیا دیلی ٹو دولت آباد ٹیک ہے یہ دیلی ٹو دولر آباد کیوں انہوں نے ٹرانسفر کر لیا اپنا کھپیٹل یہ اس لیہاں سے کیونکہ دولت آباد میں مطلب ٹرانسپورٹ سسٹم زیادہ ہوتا تھا صحیح اور وہ سینٹرل پوزیشن تھی تو اس لیہاں سے انہوں نے دولت آباد کیپیٹل کر لیا اور ایک اور بات یہ یہاں پر جو ہے دیلی میں مطلب منگولز زیادہ تر اٹیک کر رہے تو تو یہاں سے دولت آباد کو بھی ٹرانسفر کر لیا یہی بھی ریزن ہے ٹھیک ہے اور کرنسی ایکسپریمنٹ کرنسی ایکسپریمنٹ یہ اس لیے کیا انہوں نے کیونکہ جو سلور کرنسی تھی جو چینہ نے انٹروڈیوز کروائی تھی ٹھیک ہے یہاں پر یہ بلکل کم تھی تو اس لیے یہ چاہتے تھے کہ کرنسی زیادہ ہو جائے صحیح ہے پر یہ انہوں نے کرنسی تو بنائی پر یہ فیل ہو گئے ٹھیک ہے انہوں نے بنائی کپر کرنسی کپر کرنسی اتنی زیادہ بنائی اتنی زیادہ بنائی کہ یہ فیل ہو گئے ہر بندے کے پاس بہت ساری وہ کرنسی ہو گئی تو اس لیے ان کا ویلیو بلکل کم ہو گیا اور ظاہر سی بات ہے جو چیز مارکیڈ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اور جو چیز مارکیڈ میں زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے تو اس لیے یہاں پر جو کپر کرنسی تھی یہ سب کو بنانے آ رہی تھی تو اس لیے یہاں پر مارکیڈ میں کپر کرنسی بہت زیادہ ہو گئی تو اس لیے یہ فیل ہو گئے اور ان کے جو ٹیکسز تھے ٹیکسز کے یہ تھے خراج تھے ٹیکسز جو کلیکٹ کرنے کے طریقے کار خراج تھے زکاة جزیہ اور خماز یہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے کے دپارمنٹس تھے اور ان کی اب فورن پولیسی دیکھتے ہیں فورن پولیسی میں اکارڈنگ ٹو فرشتہ ٹیک ہے جو یہ فرشتہ ہے یہ کہتے ہیں کہ منگولز نے کچھ اماؤنٹ پیڑ کی تھی ٹیک ہے فورن پولیسی میں اور اکارڈنگ ٹو بادونی یہ کہتے ہیں کہ منگولز کو ڈیفیڈ کیا گیا تھا صحیحے انہوں نے منگولز کو ڈیفیڈ کیا تھا اس لیے یہاں پر آ گئے تھے اور انہوں نے ایک نیو سٹی بھی بنائی جا پنا نام سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ان کا ایکسپریمنٹ کوئنز کا تھا یہ بھی آپ کے لیے بہت کام کی چیز ہے کہ انہوں نے مطلب کیسے ایکسپریمنٹ کیا کیونکہ ایم سی کیوز میں زیادہ تر محمد بن تغلق کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے بعد خیروز شاہ تغلق آتے ہیں تیرہ سو فیفٹی ون سے لے کر تیرہ سو ایٹی ایٹ تک یہ ایک بلڈر ہوتے ہیں مطلب ٹاؤن بناتا ہے سٹی بناتا ہے یہ ایک جو آج کل لوگ کر رہے ہیں تقریباً ڈروکرز ہیں یہ سارا کا سارا کام یہ زیادہ تر جانتے تھے فیروز شاہ تغلق صحیح ہے اور سندھ میں بہت ساری سٹیز بنائی اور یہ بہت مطلب ان کی جو پالیسی تھی بہت سخت پالیسی تھی لوگوں کے حساب سے یا پھر کہیں بھی اگر یہ اپنا بزنس کرتے تو اس لحاظ سے یہ خود کو بہت سخت رکھتے تھے اور جو ان کے ایڈمنیسٹریشنز تھی انہوں نے جاگرداری کو بھی سٹیڈی کیا تھا جاگرداری کے بارے میں پڑھا تھا کہ جاگرداری میں کیا کیا ہو رہا ہے صحیح ہے اور انہوں نے الگ الگ ڈپارمنٹس بنائے دارال ہسپیٹل دارال شفا جو کہ آج کا ہسپیٹل ہے دارال شفا اس نے ہسپیٹل بنائی لوگوں کی سہولیات کے لیے دیوان خیرات ٹھیک ہے یہ ویل فیر تھی ان کی جہاں پر مطلب لوگوں کو خیرات بھی دی جاتی ہے اور وہی سے مطلب لوگ آ کر جو کھانے کے لیے جن کے پاس نہیں ہوتے وہ آ کر یہاں سے کھا بھی سکتے اس کے بعد یہ انٹروڈیوز کرتا ہے جتل کرنسی ٹھیک ہے جتل کرنسی کے یہ نام بھی ہوتے ہیں آدھا بکھ شگانی ٹھیک ہے یہ ان کے نامز ہوتے ہیں یہ جتل کرنسی انٹروڈیوز کرواتے ہیں اور کینال سسٹم بھی یہ بناتے ہیں اگری کلچر ریفارمز جو کہ کینال نیٹورک ہوتے ہیں ستلیج ٹو گھگر سرمور ٹو ہانسی گھگر ٹو فیروز آباد یومنا ٹو فیروز آباد ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے کینالز کے نیٹورک سسٹم بناتے ہیں کہ کہاں سے نکال یا کہاں سے دریا آئے کہاں پر جائے کہاں سے نکال آئے کہاں سے جائے کینال ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پچاس ڈیمز بھی بناتا ہے اور تھرٹین جو ہے لیکس بھی بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ یہ ڈیٹسو وائلز بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ یہ سٹیز بھی کچھ بنا دیتے ہیں جس کا نام ہے حسر جونہ پر خاتے آباد اور پندرہ مدر سے بھی یہ بناتے ہیں اور ان کی جو ہے تغلق ڈینسٹی میں جو لاسٹ ایمپیئر ہوتے ہیں لاسٹ ایمپائر ہوتے ہیں دولت خان ٹھیک ہے ان کے بعد تغلق ڈینسٹی کا اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسری ڈینسٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے